ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ سب ہی کا USBRL پروڈیکٹ کی اپ ڈیٹ میں آج اس ویڈیو میں میں آپ سے آپ کے دوارہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال کو لے کر بات کرنے والا ہوں آپ میں سے زیادہ تک لوگ پوچھتے ہیں کہ جب کٹڑا سے سری نگر تک ایکسٹینسن ہوں گے تو موجودہ زمین میں 24 کوچس کے ساتھ چل رہی جو ٹرینے ہیں وہ یہاں پہ USBRL کے کٹڑا بنیحال ریل لائن کے اندر کیسے چلیں گی اور کیسے ان کو اوپریٹ کیا جائے گا اس سوال کو لے کر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہیں اور بھارتی ریلوے سے جڑے کنٹنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور سے کر لیجئے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے یہ ویڈیو ایمپورٹنٹ ہے اینڈ تک بنے رہیے گا چلیے بینہ دیری کیے شروع کرتے ہیں آج کی اپنے اس اپ ڈیٹ کو گائز آج اس سمیے میں ادھمپور سری نگر بارہ مولا ریل لنک پروجیکٹ تیار ہو رہا ہے اور دوسری طرف یہاں پہ ٹرینوں کے ایکسٹینسن کی بات چل رہی ہیں جاہیر سی بات ہے یہ سوال سب کے مند میں ایک نہ ایک بار آیا ہوگا کہ 24 ڈببوں کے ساتھ چلنے والی موجودہ سمیے کی ٹرینیں کیا واقعی میں اس کٹڑا بنیحال ریل لائن پر آپ آئیں گی جن پہ پلیٹ فارمز اتنے چھوٹے ہیں تو دیکھئے میں آپ سے صرف ایک ہی سوال کرتا ہوں بتائیے آج سے 25 سال پہلے USBRL پروجیکٹ کیا تھا جہاں تک لوگ یہی بولیں گے نا کہ USBRL پروجیکٹ تو تب بنا بھی نہیں تھا تو دیکھئے میں بھی یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں فرسٹ فیز میں آپ کہہ سکتے ہیں جمہوں سے ادھمپور تک کی لائن بنائی گئی اور اس کو کھولا گیا پھر یہاں پہ آیا ادھمپور سری نگر بارہ مولا ریل لینک پروجیکٹ جس میں اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ بارہ مولا سے بنیحال تک کا سیکشن تیار کیا گیا اور سال 2009 میں اسے کھولا گیا اور پھر اس کے بعد سال 2014 میں تقریبا جو ادھمپور سے کٹڑا تک کا ہے نا سریماتا ویشنو دیوی کٹڑا تک کا سیکشن اسے کھولا گیا تو ایک بات بتائیے USBRL پروجیکٹ کا حصہ کیا ادھمپور سے کٹڑا کے بیچ کا نہیں ہے اور کیا جب اس کو بنایا گیا تھا تو کیا یہ چیزیں سامنے نہیں آئی ہوں گی چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑوں پر بنائے گئے ہیں اور ان پر 24 کوچس کی ٹرینیں کیسے پہنچیں گی کیا کٹڑا تک ٹرینیں نہیں جا رہی ہیں اس ویڈی کے سریماتا ویشنو دیوی کٹڑا تک موجودہ سامنے میں ٹرینیں چل رہی ہیں اور اسی طریقے سے بھارتی ریلوی آگے کے اسٹیشن بھی بنا رہا ہے مانتا ہوں سبھی اسٹیشن اتنے بڑے نہیں ہونے والے ہیں لیکن یہاں پہ بیچ بیچ میں سے کچھ ایسے اسٹیشن بھی ہیں جن پہ بھارتی ریلوی نے کافی اچھا خاصا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیپ دیا ہے یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پلیٹ فارمز کی لمبائی بیشک زیادہ ہو نہ ہو لیکن پلیٹ فارمز کے آوٹر پہ جو یہاں پہ لائن بیچھائی گئی ہے اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرینوں کو لوپ کرنے کے لیے اور ساتھی میں ٹرینیں چلانے کے لیے کافی کچھ ہونے والا ہے اتنی دکت نہیں ہونے والی ہے جتنا آپ سوچ رہے ہیں 24 کوچز کی ٹرین چل سکتی ہے اور وہ سری نگر پہنچ بھی سکتی ہے لیکن اگر یہاں پہ 24 کوچز کی ٹرین نہیں چلے گی تو ایک اور چیز یہاں پہ ہو سکتی ہے بھارتی ریلوے ریسنٹ لی یہاں پہ وندے بھارت ٹرین کو لے کر یہاں پہ ایک نیا پلان تیار کر چکا ہے آٹھ کوچز کی وندے بھارت ٹرین چلائی جائے گی لیکن یہاں پہ بھارتی ریلوے کی موجودہ ٹرینوں میں سے کوچز تو نہیں گھٹائے جا سکتے ہیں کچھ کوچز دیکپل جرور سے کیے جا سکتے ہیں آپ کے سری ماتا ویشنو دیوی کٹڑا پر اور اس کے بعد ٹرینوں کو آگے بھیجا جا سکتا ہے دیکھیں یہ تین چیزیں ہیں لیکن زیادہ تک probability یہی ہے کہ جو یہاں پہ platforms کی آپ کہہ سکتے ہیں length ہے نا وہ کافی اچھی رکھی گئی ہے ریاسی ریلوے سٹیشن سنگلدان ریلوے سٹیشن جیسے اسٹیشن ہیں جن پہ یہاں پہ بڑے بڑی جگہیں ہیں اور ٹرینیں کھڑی ہو سکتی ہیں اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ٹرینیں چل جائیں گی آرام سے جس طریقے سے کٹڑا تک کا سیکشن کھلا اسی طریقے سے کٹڑا بنی حال سری نگر سیکشن بھی کھولا جائے گا اور یہی کچھ چیزیں تھی جو میں آپ کو بتانے والا تھا کیونکہ اتنی زیادہ دکھت نہیں ہونے والی ہے extensions ہوں گے اور 24 کوچ کی ٹرین بھی جہاں تک مجھے لگتا ہے چل جائے گی لیکن آنے والے دنوں میں اور بھی چیزیں پتا چلیں گی تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا باقی آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھتا ہوں اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ دیکھ سکیں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی کیسی لگی یہ ویڈیو کمنٹ کر کے جرور سے بتائیے گا باقی میں ملتا ہوں آپ سے بہت جلد کسی اور نہیں اپ ڈیٹس کے ساتھ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی رکھتا ہوں جب تک کلیر رکھئے گا آپ لوگ اپنا خیال hope to see you again bye bye guys